بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے چکن منچورین کی ریسپی لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان بہت مزے گا بہت ایزی اور بہت سے ٹپس اور ٹرکس کی بھی بات ہوگی تو ریسپی کو بلکل بھی آپ سکیپ مت کیجئے گا بیچ میں اور میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی مزے کی باتیں تو یہاں پہ ریسپی بلکل آسان ہونے والی ہے بلکل ہی آپ نے گھبرانا اور اگر آپ نے پہلے یہ کبھی بھی نہیں بنائی تو انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے آپ بہت آسانی سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کے جی بونلیس چکن لیا ہے اور باقی سارے مسالے میں آپ کو ریسپی کے بیچ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کتنے کتنے لینے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے کارن فلور یہ تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ہے یہ سرکا ہے دو چمچ سرکا جائے گا اس میں اور یہ ہے ہمارے پاس سویا سوس دو چمچ اس میں سویا سوس کے جائیں گے یہ ہم میری نیشن تیار کر رہے ہیں چکن کی اور یہ ہے ہمارے پاس دو انڈوں کی سفیدی مطلب ایگ وائٹ اور یہ ہے ہمارے پاس نمک دو چھٹکی نمک جائے گا مطلب اتنی سی میری نیشن کے لیے جتنا نمک چاہیے اور یہ ہے وائٹ پیپر آپ کے پاس بلیک پیپر ہے آپ بلیک پیپر ایٹ کر لیں اور دو چھٹکی جائے گا اس میں تو یہ ہے ہمارے پاس سکن ہاف کے جی میں نے بونلیس سکن لیا ہے آپ سائز دیکھ لیں بوٹی کا کتنے تو ان سب چیزوں کو کر دیں گے اچھے سے مکس یہ دیکھیں آپ وائٹ کلر کی یہ میری نیشن ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت لگتی ہے مطلب زیادہ تر ہم کرتے ہیں بیسن سے یا لال مرس تو میری نیشن میں ہوتی ہوتی ہے تو یہ جو یہ چینیز ریسپیز ہیں ان میں اتنا یوز نہیں ہوتی جو ریڈ پیپر ہے تو یہ میری نیشن بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ میری نیشن تیار ہے میری نیشن ہو چکا ہے سکن اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیارے سے پین کے اندر کوکنگ آئل ڈالیں گے اور کوکنگ آئل تھوڑا سامنے زیادہ لینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تو جیسے آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا یہ میری نیشن چکن یہ ہاتھوں سے میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو اکٹھا ڈال دیں گے تو وہ چکن کی ووٹیاں آپس میں جڑ سی جائیں گی کارن فلور کی وجہ سے تو اس لیے میں ان کو سیپرٹ سیپرٹ کر کے ڈال رہا ہوں اور یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا پھر بھی یہ ہلکی سے جڑی جاتی ہیں تو ایسا کرنے سے ریسپی تھوڑی سی حسان ہو جاتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ بڑا چکن اندر ڈال دیتے تو وہ تھوڑا سا پرابلم ہونا تھا اگر آپ کوکنگ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کارن فلور جا ہے یہ کافی کرسپی ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے تو ہم نے بوٹیوں کو الگ الگ رکھنا ہے اس لیے میں ایک ایک بوٹیز میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں آپ میری نیشن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے وائٹ کلر کی اور کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو جو فلیم ہے وہ پہلے کافی تیز تھا اب تھوڑا سا میں نے نارمل کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم ان کو لائٹ براؤن کلر گولڈن کلر جو ہے لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جڑ گئی ہے اگر آپ اکٹھے ڈال دیتے تو یہ پرابلم ہو سکتی تھی ہمیں بتا ہوتا ہے ایکسپیئنس سے ہم نے کیا ہوتا ہے کام تو اس لیے ہم اس طرح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ پرابلم ہی نہ بنے بعد میں ان سب کو ہم سیپریٹ کر لیں گے آرام سے ہو جائیں گی لیکن اگر ہم نے اکٹھے ڈال دی ہوتی تو پرابلم ہو جانی تھی تو میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ جب آپ کرنے لگیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریسیبی کو دیکھیں فرس ٹائم بناتے ہیں تو پھر ان سے ہو جاتی ہیں مستیکس تو میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں آپ کو میں اوپن لی بتاؤں تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو یہاں پہ کلر دیکھیں بہت خوبصورت آج چکا ہے جو ہمارا ریکوائٹ کلر ہے اور جو ہمارا چکن ہے یہ آلموسٹ یہاں پہ ڈن ہے اور اگر آپ یہ ریسیبی کو یہی پہ سٹاپ کر دینا یقین کریں یہ اتنا مزے کا لگتا ہے اس کو آپ کیچپ پہ ساتھ کھائیں تو کیا ہی بات ہے ان کو ہم کر لیں گے سائٹ پہ اور دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بہت ہی خوبصورت سی کڑائی کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل جسٹ چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل کے اور یہ ہے اس میں سات سے آٹھ جوے لیسن کے بہت ہی پیاری یہ نکھر جاتے ہیں جب آئل میں جاتے ہیں تو الگ الگ ہو چاہتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اس کو اپنے ہلکا سا کریم کلر دینا ہے اس کو براؤن بلکل بھی نہیں کرنا جسٹ لائٹ کریم کلر کا یہ دیکھیں کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر یہ ہم نے انیانز ہاف پیالی ہم نے انیانز لیے ہیں اور ہاف پیالی ہمارے پاس گاجر ہے آپ کو جو ریزائن پسند ہو آپ اسی ساپ سے کاٹ لیں مجھے یہ پسند آتا ہے منچورین کے اندر تو میں اس طرح سے کاٹتا ہوں یہ ہے شملا مرچ یہ ایک پیالی یہ مجھے تھوڑی سی زیالہ پسند ہے تو اس لئے میں نے اس کی کوانٹریٹی ڈبل لی ہے اور یہ ہے سویا ساوس دو چمچ میری نیشن میں جو ہم نے چیزیں ڈالی تھی وہ میری نیشن کے لیے تھی اور یہ مین گریوی کے لیے ہیں تو یہاں پہ یہ سب چیزیں دوبارہ ایڈوں گی اور ایک چمچ یا دو چمچ آپ ڈالیں سرکے کے اور یہ ہے ہمارے پاس چلی ساوس 2 ٹیبل سپون چلی ساوس جائے گا اور پیالی کو آپ نے دھیان سے بلکل ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی شاہیے اب ان کو کریں گے مکس اور ان ویسی ٹیبلز کو کریں گے سوٹے اور کلر ما شاہ اللہ کتنا خوبصورت آ رہا ہے تو اگر آپ چینل پہ دوستو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریں گا وائٹ پیپر اس میں 1 فورت ٹیبل سپون جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بلک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 1 فورت ٹیبل سپون پھر سے نمک جائے گا میں آپ کو بتا دوں وہ جو پہلے ہم نے مسالے ڈالے تھے وہ میری نیشن کے تھے وہ الگ تھے یہ گریوی کے الگ ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ان چیزوں کو لے کے اب تھوڑا سا پکا کے سبجیوں کو پھر یہاں پہ ہم کیچپ ایڈ کریں گے یہاں پہ اس میں ہاف چمچ چینی بھی جائے گی لیکن میں نہیں ایڈ کر رہا کیونکہ یہ کیچپ جو ہے میں نے گھر پہ بنایا اس کی ریسپی میں دے چکا ہوں میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی تو اس میں چینی کی قوانٹیٹی کافی ہے اس لئے میں چینی سیپری ایڈ نہیں کروں گا اب ایک پیالے کے اندر آپ نے لینا ہے پانی اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ڈال لیں کورن فلاور کے اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے کرلیں کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے جو چکن فرائے کیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اگر آپ میرے ریگلر ویورز ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ میرا فیورٹ سٹیپ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو کرنا mix مسالے میں vegetables یا چکن کو تو یہاں پہ ہم نے چکن کو کر لیا ہے اچھے سے mix یہ دیکھیں آپ اب ہم نے اس میں جو کارن فلور ہے وہ ایڈ کرنا ہے جو ہم نے پانی میں mix کیا تھا تو اب اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بہت ہی گارہ بنائے گا ہماری گریوی میں جو ہماری مین یہاں آ جائے گی اس کے علاوہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے گا تیز آنج کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکن بھی done ہے تو ہم نے گریوی کو تھک کرنا ہے مطلب گارہ کرنا تو وہ کنڈیشن آ چکی ہے ماشاء اللہ سے اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت خوبصورتی کے ساتھ نفاست کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو فائنل لک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو چکن منجورین ہے وہ تیار ہے تو ماشاء اللہ الحمد اللہ میرے اللہ کی شان جس نے نماز ہمیں اپنی رحمتوں سے نیمتوں سے اور دی بھرکت ہمارے کھانوں میں ذائقوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو یہ تھا چکن منجورین بہت آسان میں نے ایک سٹیپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا پھر بھی کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے اجاز آپ کو ہر سوال کا دے گا جواب تو دعاوں میں یار رکھئے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اجاز کو اجازت دیجئے اقلی ویڈیو تک اللہ حافظ